کورونا وائرس کی بات تو ہم نے آپ کو بتا دی لیکن نئے سال کے ساتھ ساتھ اب ایک نئی بیماری بھارت میں آگئی ہے اور اس نئی بیماری کا نام ہے برڈ فلو ورش 1995 میں آپ کو یاد ہوگا ایک بڑی مشہور فلم آئی تھی جس کا نام ہے دل والے دلہنیاں لے جائیں گے بڑی مشہور فلم تھی اس فلم کا ایک درشے تھا جس میں مشہور ابنیتہ امریش پوری کھیتوں کے بیچ کھڑے ہو کر کبوتروں کو دانہ ڈال کر انہیں اپنے پاس بولاتے ہیں یہ درشے اس سمیں بڑا لوگ پر یہ ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے اس فلم کو دیکھا ہوگا اور یہاں امریش پوری بیٹھ کر کبوتروں کو دانہ کھلاتے ہیں لیکن اب آپ کچھ دنوں کے لیے پکشیوں کو اپنے پاس بولانا بند کر دیجئے اور انہیں دانہ مت کھلائیے انہیں خود سے دور رکھئے کیونکہ پکشیوں سے نکلا گیا نکلنے والا ایک وائرس اس سمیں دیش میں تیزی سے پھیل رہا ہے اور اس وائرس کا نام ہے برڈ فلو کورنا وائرس سے دیش ابھی پوری طرح اوبرا بھی نہیں ہے ابھی تو ہم نے ویکسین لگانی شروع بھی نہیں کی کہ اب چھے راجوں میں برڈ فلو کا وائرس پھیلنے لگا ہے کئی جگہوں پر پکشیوں کی موت ہو رہی ہے کئی جگہوں پر بہت بڑی سنکھیا میں مرگیاں مر رہی ہیں اور کئی جگہوں پر ویدیش سے اڑ کر آنے والے پرواسی پکشیوں کی بھی جان چلی گئی ہے اور برڈ فلو کا خطرہ کتنا بڑا ہے اور کن کن راجوں میں ہیں اسے ہم آپ کو بھارت کے نقشے کے ذریعے سمجھا رہے ہیں ہریانہ کے پنچکولا میں پولٹری فارمز میں لاکھوں مرگیوں کی سندگد موت ہو چکی ہے جس کے بعد ان کے سیمپل جانچ کے لیے بھیجے گئے ہیں اسی طرح مدھے پردیش کے اندور میں بھی ایک سو باون پکشیوں کی موت ہوئی ہے جن میں سے بارہ میں برڈ فلو کی پشٹی ہوئی ہے مدھے پردیش کے منصور میں ایک ہفتے میں دھائی سو پکشیوں کی موت ہوئی ہے اور ان میں سے بھی چار میں برڈ فلو کی پشٹی ہوئی ہے ہیماچل پردیش کے دھرمشالہ میں تیس سو سے زیادہ پرواسی پکشیوں کی موت ہو چکی ہے اور کیرل میں بارہ ہزار بتھکوں کی موت ہو گئی اور کیرل سرکار نے چالیس ہزار پکشیوں کو مار دینے کے آدیش دیئے ہیں راجستان کے جیپور جھالاواڑ اور پالی میں بھی کئی پکشیوں کی موت ہوئی ہے اور برڈ فلو کا خوف ایسا ہے کہ سنکرمن سے بچنے کے لیے پالی زلے میں برڈ فلو سے مرے پکشیوں کو بھی پی پی ای کٹ پہن کر وہاں سے اٹھایا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ بیہار میں بھی پکشیوں کی موت ہو رہی ہے برڈ فلو کی بیماری ایوین انفلوینزا وائرس ایچ فائیو این ون کی وجہ سے ہوتی ہے یہ وائرس پکشیوں سے منشوں تک پہنچتا ہے اور ورل ہلتھ آرگنائزیشن کے انسار برڈ فلو کا انفیکشن ایک وقتی سے دوسرے وقتی تک پہنچنا مشکل ہے لیکن یہ وائرس جان لیوا ہے اس وائرس سے سنکرمنت لوگوں کی مرتیودر ساٹھ پرسنٹ تک ہوتی ہے پوری دنیا میں ایک سال کے اندر کورونا وائرس سے اٹھارہ لاکھ چونسٹھ ہزار لوگوں کی مرتی ہوئی اور اس وقت کورونا کی مرتیودر ہے قریب تین پرسنٹ سوچئے صرف تین پرسنٹ لیکن برڈ فلو سے سنکرمنت مریضوں کی مرتیودر ساٹھ پرسنٹ ہے سوچئے کورونا سے تین پرسنٹ اور برڈ فلو سے ساٹھ پرسنٹ مرتیودر اس کا مطلب ہے کہ کورونا وائرس کے مقابلے برڈ فلو انسانوں کے لیے کہیں زیادہ خطرناک ہے برڈ فلو سے مریضوں کی مرتیودر کورونا کے مقابلے بیس گناہ زیادہ ہے اس لیے بچ کر رہی ہے برڈ فلو سے سنکرمنت ہونے کے بعد کسی وقتی میں اس کے لیکشن دو سے آٹھ دنوں میں دکھنے لگتے ہیں اور سنکرمنت کے بعد بخار آتا ہے لگتار کف رہتا ہے ناک بہتی ہے سر درد رہتا ہے گلے میں سوجن ہوتی ہے اور ماس پیشوں میں درد رہتا ہے پیٹ خراب ہو جاتا ہے پیٹ میں درد ہوتا ہے سانس لینے میں پریشانی ہوتی ہے اور آنکھوں میں بھی انفیکشن ہو سکتا ہے یہ اس بیماری کے لکشن ہیں کورونا وائرس کی طرح برڈ فلو کا وائرس بھی بہت خطرناک ہوتا ہے اور یہ وائرس پکشوں کی طرح انسانوں کی بھی جان لے سکتا ہے انسانوں میں برڈ فلو کا وائرس آنکھ ناکھ اور آپ کے موہ سے پروش کرتا ہے اس لیے آپ کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ اس وائرس سے سنکرمنت نہ ہو اس سے بچیں آپ کے مند میں دو اس سمیے سب سے بڑے سوال ہوں گے اور وہ یہ کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ انڈے کھاتے ہوں گے اور بہت سارے لوگ چکن بھی کھاتے ہوں گے اور یہی سوال آپ کے مند میں ہوگا کہ اب آپ انڈے کھا سکتے ہیں یا نہیں اور چکن کھا سکتے ہیں یا نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ انڈے کھا سکتے ہیں لیکن جو انڈے آپ کھا رہے ہیں انہیں آپ بہت اچھی طرح سے اُبالیے اور یا پھر اسے اچھی طرح سے پکائیے تب ہی آپ کھا سکتے ہیں وشو سواستے سنگٹھن کے مطابق 60 سے 70 ڈگری سیلسیس کے تاپمان پر پکا کر کھانے سے اس وائرس کا سنکرمن نہیں ہوگا اگر کوئی بھی چیز آپ پکا رہے ہیں 60 سے 70 ڈگری سیلسیس کے تاپمان پر چاہے وہ چکن ہو یا وہ انڈا ہو تب آپ کو یہ سنکرمن نہیں ہوگا کچھا یا ہاف بوائلڈ انڈا بلکل نہ کھائیں تھوڑے دن کے لیے بند کر دیجئے اور چکن کھانے والے کو بھی سب سے زیادہ سابدان رہنا چاہیے اچھا تو یہ ہوگا کہ آپ چکن تھوڑے دن کھانے سے بچیں اور اگر آپ کھانا ہی چاہتے ہیں تو یہ پوری طریقے سے انشور کیجئے کہ وہ جو چکن آپ کھا رہے ہیں پوری طریقے سے پکا ہو کیونکہ کچھا چکن اگر رہ گیا تو یہ آپ کو بیمار کر سکتا ہے آپ کی جان بھی لے سکتا ہے اس کے علاوہ کبوتروں یا پکشیوں کو دانہ کھلانے کی عادت کچھ دنوں کے لیے چھوڑ دیجئے یعنی کبوتر یا پکشیوں سے اپنی دوری بنا کر رکھئے برڈ فلو سے بچنے کے لیے سنکرمت پکشیوں سے دور رہیں مرے ہوئے پکشیوں کے پاس بلکل نہ جائیں جہاں سنکرمن کا خطرہ ہو وہاں نہ جائیں سنکرمن والے علاقے میں ماسک پہن کر رکھیں ماسک تو آج کل ویسے بھی آپ پہن کر رکھے ہوئے ہیں اس لیے اسے جاری رکھیں صاف صفائی کا پورا دھیان رکھیں ہاتھ لگاتار دھوتے رہیں یہ عادت تو آپ کو کرونا وائرس میں پہلے ہی لگوائی دی ہوگی ہاتھ دونے کی اور صاف رہنے کی اور لکشان دیکھتے ہی ڈاکٹروں سے ترن سمپر کریں اور خود اپنا علاج کرنے کے چکر میں نہ پڑیں